بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ وآلہ راجعہ لو لڑ گئی سرکار مدینہ کربلا ویرال ہو گئی لاشے بکھرے پڑے ہیں ہاں آزاداروں اب سنو روداد کربلا آج کی جب صبح ہوئی نا دس محورم اکسٹھ ہجری کی صبح ہوئی تو اس شان کے ساتھ ہوئی حسین ابن علی نے اٹھارہ برس کے بیٹے کو آواز دی اے بیٹا علی اکبر آزان دو علی اکبر بلدستہ آزان پہ پہنچے آزان دی اللہ اکبر ایک بار جب آئی صدا اشد انہ محمد رسول اللہ امام حسین مڑے عشقیہ کی طرف بتاؤ تم میں سے محمد تمہارے نانا تھے یا ہمارے نانا تھے کیوں قدل کر رہے ہو ہمیں آزاداران حسین ابھی نماز تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ اٹھائی جان عزاران حسین علیہ السلام مسلح عبادت پہ شہید ہو گئے اب جنگ مگلوبہ کا آغاز ہوا لوگ بھوکے پیاسے لشکر پہ لاکھوں لوگوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا ہر جو یزیدی پہوچ کا سپیس آلار تھا لشکر حسین میں آگیا اس شان کے ساتھ جو شہادت پیش ہوئی ہر کے بیٹے کی شہادت امام حسین علیہ السلام ہر کے بیٹے کے قریب پہنچے زانو پہ سر رکھا اپنے زانو پہ ہر کے بیٹے کا سر رکھا ایک بار ہر نے دیکھا اور اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہوگے کہا بیٹا یہ شہنشاہ کائنات ہے نبی کے نواسے ہیں ارے ان کے زانو پہ تیرا سر ایک بار ہر کے بیٹے لے اپنے بیٹے کو اب پیچھے کی طرف گزیٹا کہ بیٹا یہ بیٹا نواسے رسول ہیں ممام حسین نے کہا ہر یہ تیرے بیٹے کا لاشا ہے تو ہر جا میں اٹھاتا ہوں ماتم کر کے کہو نا ازادارو ہر کے بیٹے کا جنازہ تو حسین اٹھا رہے لیکن اکبر کا جنازہ کون اٹھائے گا مولا سے کہو نا مولا مولا ازادارو اب وقت آیا حسین حسین اونو محمد کے لاشے لائے قاسم کی پامال لاشے لائے اس کے بعد اٹھا علمدار کربلا دریا پر شہید ہو گیا لاشا تو نہیں لائے حسین علم لے کر آگئے زینب علم لے جا کے بڑھا دو علمدار مر گیا ازادارانے کربلا یہ شام غریبہ ہے علمدار مر گیا اب کون ہے حسین کے پاس اٹھارا برس کا بیٹا آ گیا بابا مرنے کی اجازت دے دو بابا مرنے کی اجازت نہیں میرے لال تو میرا نور نظر ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرا لگتے جگر ہے میری ضعیفی کے سارا ہے بابا بابا اجازت دو ایک بار حسین سے ملکی اکبر نے کہا بابا بابا اجازت نہیں دیتے ہو تو پھر میں جاتا ہوں فبی اممہ کے پاس فبی اممہ اجازت دے دو کہا نہیں بیٹا اکبر نے ایک جملہ کہا فبی اممہ قیامت میں دادی فادمہ پمچھیں گی اے زینب تمہیں اپنا اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا حسین تب کیا جواب دوگی فبی اممہ لو علی اکبر رفصت ہوئے حمید ابن مسلم رنانقل ہے کہ ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلا ہو ستر وار خیمے کا پردہ اٹھا ستر وار گرا لو حسین کا بیٹا علی اکبر مہدان میں پہنچا جنگ کی شاندار جنگ کی باب کی خدمت نے پلٹ کر آئے بابا میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا کہا بیٹا کیا مانگا ہے کہ بابا ایک موزہ پانی دے دو حسین نے اکبر کے ساملے اکبر کوپلے سینے سے لگا لیا میرے لال پانی کہیں اگر پانی ہوتا تو میرا بھئی عباس کیوں شہید ہوتا بس ایک بار ہمامِ غسین علیہ السلام نے اکبر کو رخصت کیا مہدانِ قبدگاہ میں اکبر پہنچے سینے پر سنا لگی آواز دی بابا سلام حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے ٹھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے مہدانِ کربلا میں اور ایک بار اکبر کے سنانے پہنچے سینے پہ ہاتھ رکھا اب سنو ماتمدار و شاہِ غریبہ کو کائنات لرزہ پر اندام ہو گئی اٹھارہ برس کے بیٹے کے سینے سے حسین نے یا علی کہہ کے جو سنا لکا لی تو برچی کے ساتھ کلے جا لکل پڑا حسین نے اپنے اٹھارہ برس کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اب لاش اٹھائے کول حسین گرتے ہوئے لاش اکبر لے کیا ہے لو وقت تھوڑا اور آگے بڑھا ایک منزیل یہ آئی حسین نے تمہیں بہت بہت یاد کیا ماتمداروں آج ایسے بیٹھے ہونا سر پہ سایا لئیے آہا برائنہ سر بیٹھے ہو دن بر ماتم کیا ہے برائنہ پہے رہے ہونا آشور کا دن تھا یہ آشور کی رات ہے غریبوں کی رات شام غریبہ بیکسوں کی رات اسیروں کی رات ہائے ازغر کی ماں کے لیے پہلی ایسی رات ہے جو ازغر گود میں نہیں ہے ازاداروں حسین نے بڑا یاد کیا ہے جب لاش ازغر کو قبر میں دفن کیا اس کے بعد قبر میں پالی ڈالا جاتا ہے حسین کے پاس پانی نہیں تھا حسین کہتے ہیں شیئے میرے دوستوں کاش کہ تم یومِ آشورہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ تمہارا امام کتنا مظلوم تھا اس کے بچے کی قبر پر ڈالنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں تھا اللہ اکبر لوہ ازاداروں حسین تلہا رہ گئے نہ لس کرے نہ سپاہے نہ کسرتول نہ سے نہ قاسمے نہ آج مرے نہ پاسے حسین تنہا ہے تنہا اس طرح سے کہ شام کے خوجوں نے نبی کے نوازے کو گھیر لیا کوئی نائزہ مارتا کوئی تیر مارتا کوئی تلوار مارتا کوئی تبر مارتا ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مارتے ہائے بے کسی حسین کی ہائے بے کسی حسین کی لوگ پچھتے اور اس پر ڈگ مگانے لگا نبی کا نوازہ رودات سنوے نہ کربلا کی یا حج کی رودات سنو نبی کا نوازہ ڈگ مگانے لگا گولے پچھا ڈگ مگانے لگا ہائے ہائے کبھی دہائی نہیں جانے ملکے کا آئینا آئینا علی اکبر آ کبھی بھائی دہائی ملکے کا آئینا آئینا علی ابنی لباس میرے بیٹا آہو مجھے اتارو میرے بھئی آہو مجھے اتارو کالتا ہم منزلی آگئی کہ جلا داستین چڑھاتا ہوا چلا خنجر پہ انگلیوں کو پھراتا ہوا چلا مجمع کے راست چپ سے ہٹاتا ہوا چلا ہر کانے ارشی حق کو ہلاتا ہوا چلا ہرے میں کیا بتاؤں پاؤں رکھا کس مقام پر پھڑتا ہے سینہ حال شہ تشرا کام پر روحِ رسول کہتی تھی چلاد رحم کر یہ سینہ میرا سینہ ہے یہ سر ہے میرا سر تو بیٹھا ہے حسینِ دلاور کے سینے پر یہ لوٹتا تھا تیرے پہ امبر کے سینے پر اس نوحے پہ بھی ارش کو اس نے ہلا دیا خنجر کو بہت سے گاہن نفی سے ملا دیا ارے میں کیا بتاؤں پاؤں رکھا کس مقام پر پھڑتا ہے سینہ حال شہ تشرا کام پر میرزا صاحب لے ایک دوسرے مرسیہ میں ایک بند کہا ہے کہ پھر ملک زیر تیغ یہ بولے شہ امم زینب تجھے غریب یہ شبیر کی خسم بٹھلا میرے یتیموں کو خیمے میں ایک دم ارے بڑھتا ہے خدیان مہوے جمال خدا بچوں کو لے کر ڈہونی سے زینب تو ہڑ گئی یہاں بوسے گاہ احمد مختار گٹ گئی لوگ کربلا میں شام آ گئی شام غریبہ غریبوں کی شام ہمارے ساتھ لے آباد دی ابھی کوئی اپلے اپلے گھوڑے سے لا اترے کہ حاکم کیوں کہا گھوڑوں میں نئی نالے لگوائی جائے اللہ وکبر گھوڑوں میں شام غریبہ اللہ گھوڑوں میں نئی نالے لگی اس کے بعد کہتے کیا کرنا ہے سپائی کہتے کیا کرنا ہے کہا بہتر لاچوں کو لٹا دو اور ان کو پامال کرنا ہے ان کا قبیلہ آنا عراض ہو گیا لاچے ان کو نہیں پامال ہو لے دے گے ارے برائر کا قبیلہ آگے بڑھا برائر کی لاچ نہیں پامال دو لے دے گے ایک ایک قبیلہ آگے بڑھتا ایک ایک لاچے کو اٹھا لے جاتا ہاں ہاں اس کے بعد کہتا ہے عمر ساتھ کوئی اور لاچ بچی ہے سب کہتے ہیں حسین ابن علی کی لاچ کا بیچ میدان پر اٹھا دی جائے ہاں اے گھوڑ سوارو لے لاچے حسین پامال کر دی ہاں اے سکھیلہ کیا کرے ہاں بابا بالی پر فادمہ فریاد کرتی نہیں میرا بیٹا نازو کا پلہ ہے حسین ازادارو ہاں منزل تمام ہو رہی ہے شام غریبہ ہلا اندیرے میں بیمیاں بیٹھی ہوئی ہیں جلی ہوئی خلاد ایک ایک بی بی کو جمع کرلا شروع کیا ایک ایک بی بی کو جمع کرلا شروع کیا حسین ازادارو اتنے میں دیکھا ایک ناکہ سوار چلا آرہا ہے ایک ناکہ سوار ایک جملہ اور سنو ایک جملہ اور سنو سب بچوں کو جمع کرلے کے بعد دیکھا ان بچوں میں سکینہ نہیں ہے بہنوں میں گرسوم سکینہ کو تم نے دیکھا کہا نہیں میری سکینہ کہاں چلی گئی اب یہ دولو بی بیا علی کی دولو بیٹیا نبی کی نواز مقتل کی طرف چلی آواز دیتی ہوئی آئینا آئینا یا بنی یا اے میرے بچے کہا ہو آواز دو بس ایک بار ایک بار ایک نشیر سے آواز آئی زینب آئی اسطہ بولو سکینہ دک کے سو گئی ہے سکینہ دک کے سو گئی ہے اب سکینہ پہنچی جلاب زینب کیا دیکھا ایک لانچوں کے قریب سکینہ بیٹھی آہا لانچوں کے قدموں کے پاس سکینہ بیٹھی ہوئی آنکھ لگ گئی ایک بار اٹھایا سکینہ اٹھا چل سکینہ چل میرے ساتھ اللہ اکبر سکینہ کو لیا واپس آنے لگی راستے میں امی کلسوم نے کہا اے بہن زینب جتنے شہید ہوئے سب کے لاشوں کی زیارت ہو گئی مولا حسین کے لاشے کی بھی زیارت ہو گئی ایک لاشہ اور رہ گیا بہت روگے مہتم دارو ایک لاشہ اور رہ گیا کا کس کا امی کلسوم گئی تھی میرے ماں جائے اباس کا سنائے دریا کے پاس لاشے اباس وہی شہید ہوا ہے چلو اباس کی لاشے کی بھی زیارت کر لیں ازادارو جلاب اباس کے طرف لاشے کی طرف جانے لگی دریا کی طرف جانے لگی دونوں بیویا اتنے میں آواز آئی لاشے اباس سے اے دو عالم کی شہزادیوں تم پر سلام میرے لاشے کے قریب نہ اللہ کابی جلاب امی کلسوم لے کا میرے ماں جائے تیری زیارت کرلا تھی سو جاسے ہر کب بیوی معاف کرلا آپ کے ساتھ سکینہ میوی ہے جس سے میں شرمندہ اپالی لئی پلا سکا اس وجہ سے میوی میرے پاس لائیے ازادارو رات ہو گئی جب رات ہو گئی شام غریبہ زہل عملے کا بہن امی کلسوم کل تک میرا ماں جائے اباس تھا غیم مقتلایا پھرتا تھا آج اباس لئی ہے اے زہی سمی کلسوم میں تلایا پھرتی ہوں تم لوگ یہاں بہن جاؤ لوگ بی بی اب بیٹ گئی ٹوٹی ہوئی دلوار اٹھائی ٹوٹا ہوا لہزہ لیا زینب خیمے قتل آیا پھرنے لگی اتنے میں نظر پڑی کہ دور سے ایک سمار چلا آ رہا ہے ایک سمار چلا آ رہا ہے زینب کی نظر پڑی آواز دی سمار ٹھہر جا سمار ٹھہر جا لیکن سمار رکا نہیں کہے پہچھا لے لئی میں علی کی بیٹی تجھے روک رہی ہوں تو رکتا لئی ہے سمار پھر بھی آگے بڑھتا رہا ایک بار جب سمار قریب آ گیا نجام ناکہ پر ہاتھ ڈالا زینب لے اور کہے سمار سن میں نے آدھا تاروب دیا تھا میں علی کی تو بیٹی ہوں لیکن تو جانتا نہیں میں حباس کی بہن ہوں بھئی سن لاتا ایک بار لقاب لے سوار لقاب ہٹائی اب جو لقاب ہٹائی ایک ہی جملہ کا زینب تم نے بلایا تا تو میں آ گیا آزادہ روز زینب پرسہ لے لو پرسہ لے لو بھئیہ کا رب آپ کو بلاؤ ازغر کا پرسہ زینب کو بلاؤ اکبر کا پرسہ فرماں کو بلاؤ قاسم کا پرسہ ایک ایک بیویاں آ رہی تھی پرسہ دیتے مولا اس کے بعد کہا سکیے زینب سکینہ کو بلا دو سکینہ ایک مقام پر غشب تھی اٹھایا اٹھو جب دادا آیا ہے ہاں ہاں بلا رہا ہے سکینہ لے ایک جملہ کہا اے دادا مجھے ایک بات کا یقیل ہو گیا کہ باپ بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے میرے دادا آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا آپ آگئے لیکن ازرِ آشور کو میں پورے میدان میں دوڑ دی پھر رہی تھی کوئی ہے جو میرے بابا کو بچا لے لیکن کوئی بچا لے لئے آیا دوڑا